شیر اور شارک دونوں پیشاور شکاری ہیں لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خوشکی پر شکار نہیں کر سکتی شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں جہاں وہ بہترین ہے اگر گلاب کی خوشبو ٹیماتر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا تیار کرنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں آپ کی اپنی ایک طاقت ہے اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں کبھی خود کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہمیشہ خود سے اچھی علفاند وابستہ رکھیں یاد رکھیں ٹوٹی ہوئی رنگین پنسل بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتی ہے اپنے اختتام تک پہنچنے سے پہلے خود کو بہتر کاموں کے استعمال میں لے آئیں وقت کا بہترین استعمال اسے خود کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے میں زائے کرنا ہے مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں اپنی دوہ اپنی رفتار سے مکمل کریں جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا ضروری نہیں کہ اب کے لیے بھی سازگار ہو اللہ کے عطا کردہ تحف و نعمتوں اور صلاحیتوں پر نظر رکھیں اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں موسیقی